سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم صاحب نے بھی جوائن کر لیا ان سے بھی بات کرتے ہیں سمی صاحب جس طرح سے صدیق جان بتا رہے ہیں کہ اب صدر مملکت عارف علوی صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ساری صورتحال میں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سب چیزوں کو؟ دیکھیں یہ جو صدیق جان صاحب بات کر رہے تھے اور یہ جو خبر آپ نے دی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کچھ اس لیے کہ کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت جب اگر قبل از بقت اسمبلی کی جائے گی تو پھر جو تاریخ ہے وہ جس وقت اس پر دسخت کریں گے صدر اس نمبری پر تو وہ تاریخ بھی دے سکتے ہیں الیکشن کی لیکن انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ ایک الیکشن ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب الیکشن کی تاریخ ہے وہ صدر نہیں وہ الیکشن کمیشن تیہ کرے گا یہ پریمٹیو ہے لیکن یہ کام وہ کر نہیں سکتے جب تک آئینی ترمیم نہ ہو اور یہ آرڈنری لیجسٹریشن سے یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو کرنے کی وجہ ہے جو آج سے تین چار دن پہلے انہوں نے ایکٹ میں ایک اپنی طرف سے تبدیلی کرنے کی کوشش کی یہ اسی لیے کی کہ وہ صدر پاکستان کو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس حق سے محروب کر دیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ابھی تک یہ ایکٹ بنا نہیں اور جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ صدر صاحب نے ہی دینی ہے تو یہ بالکل صدر صاحب اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ فرقہ کر لیا ہے کہ ہم اکتوبر میں الیکشن نہیں کروائیں گے اور اس حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے جس طریقے سے ان کے سیاستان بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہوں گے تو جو ریزلٹس یہ چاہتے ہیں الیکشن کے شاید وہ انہیں نہیں ملیں گے تو اس لیے یہ اپنی اس اپنے اس گیم پلان پر یہ کام کر رہے ہیں پٹ اپلیٹس ہی کہ کیا ہوتا ہے صدر مملکت کا رول بہت اہم ہے اور صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں کوئی بھی تاریخ دے سکتے ہیں اور اس میں جو ان کا منصوبہ ہے پی ٹی ایم کا اس کو وہ ناکام بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سمی صاحب اگر ہم اس سے پہلے تھوڑی پرانی بات کریں تو وہاں پر اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں اور صدر مملکت تاریخ الوی صاحب کا رول دیکھیں اور آنے والے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ڈیٹ دے سکتے ہیں جس پر حکومت اگر اگری نہیں بھی کرتی تو ان کو کرنا پڑے گا اس ٹائم فریم کے اندر ان کو الیکشن کروانا پڑے گا لیکن صدر پاکستان نے ابھی تک بہت ہی وزیداری اور رواہ داری کا انہوں نے مجہرہ کیا ہے اور انہوں نے کہیں پر بھی اس حکومت کے کسی کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی جہاں پر بھی کوئی قانون سے ہٹ کر بات تھی تو صدر مملکت نے ان کو یاد دلایا کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو صدر مملکت جو ہیں وہ بیسیکلی جو آہ الیکشن جلد کرانے کی بات ہے آہ اس کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے ان سے ہم اس بات کا نہ انہوں نے ماضی میں یہ کیا ہے اور نہ ہی ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا ایکٹ کریں گے جس سے کوئی کنفنٹریشن ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق انہیں جو اختیار ہے جو تاریخ وہ دے سکتے ہیں وہ ہی وہ تاریخ دیں گے اور ابھی تک ان کا جو کنڈکٹ ہے اس میں کہیں پر بھی انہوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورسی نہیں کی میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر اب سرکاری طور پر مرتضی وحاب میر کراچی منتخب ہو گئے ہیں صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسکمیشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو بینجرس کے الکار اور پوریز کے الکار ہیں وہاں یہ لیٹ ہے اور وہ اس بات کوئی جنگ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی سے ناپر قبار باقی جو ہے وہ رونوما نہ ہو سکے کیونکہ بولنے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے